بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد رزاق آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رزاق جینئس اس سے پہلے کہ میں آپ کو دسٹنس کیلکولیٹ کرنے کا پروگرام سمجھاؤں تو آپ آپ میرے چینل کو یہاں سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتے رہے ہیں تو سٹوڈنٹس آرڈ میرا ہم سٹیٹمنٹ تین لائنوں میں میں نے دی ہے اس کے بعد جو ہے وہ سی ایلس لائن دی ہے تکرین کلیر کرنے کے لیے اور اس کے بعد انپوٹ پارٹ ہے پروگرام کا جو دو لائن اوپر مجھ سے ملا جس میں وی اور ٹی کی ویلیو لینی ہے اور اس کے بعد ایک لائن ہے فارمولے کی ایسی جگل ٹو وی سٹار ٹی جس میں ڈسٹنس کیلکولیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آؤٹپوٹ پارٹ ہے پروگرام کا جس کے اندر ہم جو آؤٹپوٹ ڈیٹا جو سکرین کے اوپر شو کریں گے اور اس کے بعد میں نے پروگرام کی ایکزیوکیشن کو مختلف لائنوں میں شو کی ہے اس میں ہم ففٹی اور ٹین ویلیو دیں گے جس میں فائی و انڈر کلکولیٹ ہوگا اس کے بعد میں نے یہ جو جی ڈی وی بیسک کے اوپر اس کے پروگرام کو رن کر کے اس کے سکرین شارٹ لگائے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کے لیے سٹوڈنٹس ڈائریکٹ جو ہے جی ڈی وی بیسک سافٹوئے کے اوپر میں نے اس کی پریکٹس کو جو ہے وہ شو کر کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر میں نے پروگرام لکھنا شروع کیا ہے آٹوز کمانڈ لگائی ہے اس سے لائن نمبر جنریٹ ہوئے ہیں اور اس میں پہلی اور دوسری لائن میں میں نے ریم سٹیٹمنٹ دی ہے جس کے اندر پروگرام کا نام اور پروگرام کا پرپز میں نے لکھا ہے اور پروگرام کے پروگرام کا پروگرام کا پروگرام لکھ اٹر ڈسٹینٹس 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 چند گیا وہ دی گی ون گیا ویلہسٹی ارینڈ ٹائم یعنی کے یہ میں نے دیا دو لائنو کے اندر ان در م سٹیٹمنٹ دی ہے اور ان دو لائنو کے باد سٹوڈنٹس میں نے پھر ایک سی ایل ایس کی لائن دی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر تو یہ سی ایل ایس کی لائن اور سی ایل ایس کی لائن کے بعد میں نے دو انپوٹ سٹیٹمنٹس دی ہیں جن کے اندر وی اور ٹی کی ویلیو کو جو ہے وہ لیا گیا یعنی کہ ویلیو لیا ہے اور ویلیو جو ہے وہ میٹر پار سیکنڈ کے ساتھ سے لیا ہے تو ففٹی میٹر پار سیکنڈ ہم ویلیو فرض کریں ہم لیتے ہیں تو جب اس کا جو ٹائم ہے وہ ہم ٹین سیکنڈ دیں گے تو پھر جو ٹوٹل ڈسٹینس کور ہوگا وہ میٹر میں کنورٹ ہوگا میٹر میں کور ہوگا اور میٹر میں جو ویلیو جو ہے وہ آئے گی تو آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دوسرا انپوٹ سٹیٹمنٹ ہے اس میں میں ٹائم جو ہے وہ ٹائم لینے کے لیے انپوٹ سٹیٹمنٹ لکھ رہا ہوں اور ویریبل جو ہے اس میں ٹی دوں گا بلاسٹی کے لیے وی دیا ہے اوپر اور اس کے بعد فارمولا لکھنے کے لیے سٹیٹمنٹ لکھوں گا اور جس میں s is equal to v star t لکھوں گا اور جیسے کہ آپ لکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں s is equal to v star t اور اس کے بعد آئوٹپوٹ سٹیٹمنٹ ہے یعنی کہ پرینٹ ویڈن ڈیبل کٹیشن دا کورڈ ڈیسٹنس ایز ایک ورڈ ایس یعنی کہ اس میں سیمی کولن کے بعد ایسے لگا دیا کیونکہ ویلی جو کلکولیٹ ہو کر رہا دیسٹنس کیا نہیں ہے وہ ایس میں آئے گی اور وہ ایس کی ویلی پرنٹ ہو جائے گی تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایسے لکھ دیا اور اس کے بعد اینڈ سٹیٹمنٹ لکھیں اور اینڈ سٹیٹمنٹ کے بعد پروگرام کو اس کی لائن نمبر کو سٹاپ کریا ہے یعنی کہ کنٹرول سی کے ساتھ اور اس کے بعد میں نے رن لکھ کر انٹر کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ پرمٹ آگئی ہے کہ انٹر ویلیو آف ویلاسٹی میٹر پر سیکنڈ کے ساتھ سے میں نے فیفٹی دیا اور اس کے بعد انٹر دا ویلیو آف سیکنڈ یعنی کہ ٹین سیکنڈ دیئے تو اس کا انصر آگیا فائیو ہنڈر میٹر اور اس کے بعد میں نے اس پروگرام کو ختم کیا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کے آگے پروگرام کو لسٹ کیا اور لسٹ کرنے کے بعد اللہ حفظ لکھ دیا تو یہ سٹوڈنٹس آپ اس کو لسٹ کر پریکٹس جب تک نہیں کریں گے تو آپ کو یہ پروگرام کی سمجھ نہیں ہوگی تو بہتر یہی ہے کہ جب بھی آپ یہ دیکھیں تو اس ویڈیو کو بار بار لگائیں اور بار بار جو ہے وہ اپنی کاپی کے اوپر پروگرام لکھ کر اس کی پریکٹس کریں ی ق الط numéro یقین angوانہ دیا